اسلام علیکم دوستو میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیہ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کچھ ایسے ہتھیار اور ایسی ٹیکنیکس کے بارے میں جنہیں انسانوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ ٹیکنیکس اور یہ ہتھیار کیا تھے انہیں کیوں کس طرح اور کن کے لیے تیار کیا گیا تھا اور ایک ایسے انسانوں کو تڑپاتے تھے جانتے ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں دوستو ریک تراصل میں لکڑی کی ایک بہت بڑی فریم تھی جس میں پولیس یعنی چھوٹے چھوٹے پئیے لگے ہوئے تھے اور ان پئیوں کے ساتھ رسیاں اٹیج تھی مجرم کو دراصل اس ریک میں لٹایا جاتا تھا اور پھر ان کے ہاتھ پیر اور مختلف عزا رسیوں سے باندے جاتے تھے اور پھر ان رسیوں کو تب تک کھینچا جاتا تھا جب تک کہ ان کے عزا ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں اس ٹیکنیک کو مجرموں سے سچ اگلوانے کیلئے زیادہ تر استعمال کیا جاتا تھا مجرموں کو سزا دینے کا سب سے خطرناک طریقہ تھا جسے قدیم وقتوں میں چائنہ میں استعمال کیا جاتا تھا اس میں زندہ چوہوں کے ذریعے مجرموں کا گوشت کھلویا جاتا تھا سب سے پہلے ایک مٹی کے برطن میں بہت سارے چوہیں یعنی زندہ چوہیں ڈالے جاتے تھے اور پھر اس برطن کا کھلا ہوا حصہ مجرم کے پیٹ پر رکھ دیا جاتا تھا دوستو اس برطن کے اوپر ایک سراخ ہوتی تھی جس سے گرم تارکول ڈالا جاتا تھا اور اس تارکول کی گرمائش کی وجہ سے چوہیں ڈر جاتے تھے اور باہر نکلنے کے لیے مجرم کے پیٹ کو کھانا شروع کرتے تھے جس کی وجہ سے مجرم کو بہت زیادہ بلیڈنگ اور زخم آتے تھے اور وہ اسی وجہ سے سپٹک شوک میں چلا جاتا اور تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا دوستو ڈیٹس بائی بولنگ میتھڈ میں مجرم کو ایک بڑی سی دیگ میں ڈالا جاتا تھا اور پھر اس دیگ میں گرم تیل یا پھر گرم پانی ڈالا جاتا اور اس مجرم کو آدھا یا پھر کبھی کبھی پورے کا پورے اس دیگ میں ڈبو دیا جاتا تھا اس طریقے میں خون تو نہیں بہتا تھا مگر اس میں درد کا احساس انتہائی سخت تھا اور اس طریقے کا زیادہ تر استعمال یورپ اور ایشیا میں کیا جاتا تھا کرشنگ کا دوستو زیادہ تر امریکہ اور یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا اس میں ایک بڑے لکڑی کے پھٹے کا یعنی تختے کا استعمال ہوتا تھا اور مجرم کو اس تختے کے نیچے لٹایا جاتا تھا اور اس تختے کو اوپر رکھ کر اس کے اوپر بھاری برکم وزن رکھے جاتے تھے اور ان وزنوں کو تب تک بڑھایا جاتا تھا جب تک کہ مجرم سچ نوگل لیں اس کے علاوہ ان وزنوں کے درو مجرم کو مسئلہ بھی جاتا تھا دوستو قاتلوں غدداروں اور قطرناک مجرموں کے لیے کرشنگ ٹیکنیک کے لیے پھٹوں یا تختوں کی بجائے ہاتھیوں کے استعمال ہوتا تھا اور ان ہاتھیوں کے پہروں تلے ان مجرموں کے سروں کو کچھلا جاتا تھا اور ان ہاتھیوں کو خاص طور پر اسی کام کے لیے یعنی کرشنگ کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا بریکنگ ویل جسے کیتھرین ویل بھی کہا جاتا تھا تاریخ کا ایک خوفناک سزا دینے کا طریقہ تھا جس میں ایک پہیے کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس پہیے میں مجرم کو اس طریقے سے باندھا جاتا تھا کہ اس کے ہڈیوں میں کچاؤ پیدا ہو جائے اور اس پہیے کے گھومنے کے ساتھ اس کی ہڈیاں ٹوٹیں جب اس پہیے کو گھمایا جاتا تھا تو ایک شخص خطوڑوں کے ساتھ اس مجرم کے اوپر وار کرتا تھا اور اس کے مختلف آزا کو زخمی کرتا تھا یا اس کی ہڈیوں کو توڑتا تھا جب اس کی ساری ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی تو اس پہیے کو ایک بڑے سے کھمبے کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ چیل کوئے اور گد وغیرہ اس کی جسم کو نوج نوج کر کھا لیں اس طریقے کی موت میں بھی تقریباً تین یا چار دن لگ جاتے تھے جس میں مجرم تڑپ تڑپ کر مرتا تھا دوستو سکیفزم جسے دی بورڈ بھی کہا جاتا ہے قدیم پرشاہ یعنی فارس میں استعمال کیا جانے والا ایکزیکیشن میتھڈ تھا اس میں مجرموں کے جسم سے سارے کپڑے اتار کر دریاں میں لے جائے جاتا تھا اور وہاں میں موجود کشتیوں میں ان کو اس طریقے سے باندھا جاتا تھا کہ ان کے سر اور پیر باہر کی جانب ہوتے تھے پھر انہیں دودھ اور شہد پلائے جاتا تھا بھاری مقدار میں تاکہ ان کو ڈائریا ہو جائے اس کے علاوہ شہد ان کے جسموں پر بھی مل دیا جاتا تھا پھر انہیں اسی طلاب یا دریاں میں دھوپ کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا شہد کی وجہ سے کیڑے اور مکھیاں ان کے جسم پر آ کر انہیں کاٹتے تھے اور اس کے علاوہ انہیں ایک خاص وقت کے بعد دودھ اور شہد پلائے جاتا تھا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہیں اور یہ درد کا احساس انہیں ہوتا رہے اس طریقے کی موت میں تقریبا ان کو تین یا چار دن لگ جاتے تھے اور یہ بہت بھی بھیان کر اور ایک خوفناک قسم کی موت ہوتی تھی جس میں مجرم ہر ایک پل تڑپ تڑپ کر گزارتا تھا دوستو فلینگ جس سے سکننگ الائف بھی کہا جاتا ہے مجرموں کو قتل کرنے کا ایک دردناک طریقہ تھا جس میں زندہ مجرم کے جسم سے چاکو کی مدد سے کٹ کر چمڑی اتاری جاتی تھی اور اس چمڑی کو ایسے اتارا جاتا تھا کہ وہ سالم اور ثابت رہے اس طریقے کو جنگ میں گرفتار ہونے والی قیدیوں پر اور خطرناک مجرموں پر اپلائی کیا جاتا تھا فلینگ کو زیادہ تر میکسیکو میں لوگ استعمال کرتے تھے اور مجرم کی چمڑی اتار کر شہر کی دیوار پر لٹکاتے تھے تاکہ آئندہ لوگ کسی بھی قسم کے جرم کرنے کی جورت نہ کر سکیں دوستو چار سو پندرہ ایسوی میں مصر کی ایک مشہور میتھمیٹیشن اور فیلوسفر جس کا نام ہپارٹیا تھا اس کو بھی ایک گرجہ گھر میں لے جا کر فلینگ کے ذریعے قتل کیا گیا تھا اور اس فلینگ ٹیکنیک میں چاگو کی بجائے اور اسٹر شیلز کے استعمال کیا گیا تھا دوستو ساٹھ ان ہاف میتھرڈ میں مجرم کو پھانسی گھار کے ساتھ یا درختوں کے ساتھ اٹھا لٹکایا جاتا تھا اور اسے آرک کی مدد سے کاٹا جاتا تھا اور جب آرہ اس کے سر تک پہنچ جاتا تو اسے چھوڑ دیتے تاکہ یہ دماغ تک نہ پہنچے اور مجرم زیادہ دیر تک زندہ رہے اٹھا لٹکنے کی وجہ سے مجرم کے دماغ میں خون جاتا اور اسے درد کا احساس زیادہ دیر تک رہتا تھا اس کی وجہ سے اس کے مرنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے دوستو یہی طریقہ چائنہ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا لیکن وہاں پہ مجرم کو الٹا لٹکانے کی وجہ سے سیدھا کھڑا کر کے کاٹا جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت جلدی ہو جاتی تھی بریزن بول برونز یعنی کانسی سے بنا ہوا ایک بیل کا مجسمہ تھا جسے پانچ سو ساٹھ قبل مسیح میں پریلیس نامی لوہار نے بنایا تھا اس بیل کے ایک طرف دروازہ بنایا گیا تھا جس میں مجرموں کو اندر ڈالا جاتا تھا اور پھر اسے بھند کر دیا جاتا تھا اس مجسمے کے نیچے جب آگ لگائی جاتی تو یہ مجسمہ اس قدر گرم ہو جاتا تھا کہ اس کے اندر موجود مجرم تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ دیتا تھا اور پھر اس کی جلسی ہوئی ہڈیوں کے بریسلٹس بنا کر انہیں بازار میں بیچا جاتا تھا دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ یعنی اس بیل کے سر پہ ٹیوبز اور پائپز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اندر موجود مجرم کی آوازوں کو یہ ایک ہولناک اور خوفناک قسم کی بیل کی آوازوں میں تبدیل کر دیتا تھا اس کے موجد نے یعنی پیریلیس نے جب یہ گائیں کا مجسمہ سیسیلی کے ایک ظالم حکمران کے سامنے پیش کیا تو اس نے پیریلیس کو بھی اسی کے اندر ڈال کر ہلاک کر دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حکمران خود یعنی جب اسے تخت شینہ گیا تو اس کو بھی اسی بیل کے اندر ڈال کر مار دیا گیا تھا دوستو ایمپیلمنٹ مجرموں کو قتل کرنے کا ایک لرزا دینے والا طریقہ تھا اس میں مجرم کو ایک تیز موٹی لکڑی پر بٹھایا جاتا تھا اور پھر یہ تیز لکڑی آہستہ آہستہ کر کے مجرم کے اندر داخل ہوتی تھی اور پھر مجرم کے اپنے وزن کی وجہ سے بھی یہ طریقہ اور دردناک بن جاتا تھا اور یہ لکڑی پھر مجرم کے یا تو سینے یا گلے یا مو سے اپنے راستہ نکالتی تھی اس طریقے سے مجرم کو مرنے میں تقریباً تین یا چار دن لگ جاتے تھے دوستو اس طریقے کو خاص طور پر پندھرمی صدی میں رومانیہ میں ولاڈ ریکولا کی دور حکومت میں استعمال کیا جاتا تھا وہی ولاڈ ریکولا جسے ولاڈ دی ایمپیلر کے نام سے بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمپیلمنٹ کی وجہ سے 80 ہزار لوگوں کا قتل کیا تھا دوستو اس طریقے کو ایشیا میں بھی استعمال کیا جاتا تھا لیکن ایشیا میں اسے تھوڑے الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا یہاں پہ اکتے ہوئے بانس کی اوپر مجرم کو بٹھایا جاتا تھا اور چونکہ بانس چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تین فٹ تک بڑھ سکتا ہے تو یہ مجرم کے اندر داخل ہو کر اپنا راستہ نکالتا تھا اور پھر یا تو اس کے سینے موں یا گلے سے نکلتا تھا دوستو انیسویں صدی میں چائنہ اور ملیشیا میں بھی اس طریقے کو استعمال کیا جاتا تھا اور ورلڈ وارڈ ٹو میں بھی جاپان میں سپاہیوں کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا گیا تھا موسیقی موسیقی